اگلی کہانی ہم بات کر رہے تھے بی سی سی اے اور آئی سی ایل کی لڑائی کے بارے میں یہ لڑائی تو پھر چلتی گئی بی سی سی اے نے کارٹ انڈ سٹک فلوسیپی اپلائی کیا اور کئی الگ لگ لیویلز پہ یہ لڑائی ہوتی گئی پھر بی سی سی اے کے لیے آئی سی ایل ایک اکیلا ہیڈ ایک نہیں تھا اگر انہیں آئی سی اے آئی پی ایل جو ہے انہیں خود کی ٹیٹ پرنٹی لیں وہ اگر انہیں چالو کرنی تھی تو اس کے اپنے ہرڈلز اور ہیڈ ایکس کہیں زیادے تھے وہ ایک سپریٹ لیسٹ تھی اور وہ میں آنے والے دنوں میں آنے والے اپیسوڈز میں میں وہ ایک ون آفتر دی ایدر وہ ٹچ کروں گا کہ وہ ریسپونسیبیلیٹیز اور وہ لسٹ آف ایڈکس کیا تھی وہ ہرڈلز کیا تھی فر اگزامپل اگر آپ کو اگر آئی پی ایل جو ہے اگر اسے فرم ڈے ون اگر آپ اس کا سکسز دیکھنا چاہتے تھے تو سب سے اہم بات تو اس میں یہ تھی کہ اس میں گلوبل پارٹسپیشن ضروری تھا گلوبل پارٹسپیشن کے بغیر آپ مجھے بتاؤ مجھتا گلی اور آئی پی ایل میں فرق کیا رہ جاتا ہے تو اگر مجھے اسے ٹرولی گلوبل ٹورنمنٹ مجھے اگر کھڑا کرنا تھا تو مجھے یہ ضروری تھا کہ اگر انڈیا کے ایم ایس دو نہیں کھیل رہے ہوں تو آسٹریلیا کے ایڈم گل کرس بھی کھیلے اور ساؤت ایفریقا کے ای بی ڈی بی لیارز بھی کھیلے ویسٹ انڈیز کے کرس گیل بھی کھیلے تب ہی اس میں مزا تھا اور پاکستان کی شاید افریدی بھی کھیلے تب ہی اس میں مزا تھا اور اس بات کو ممکن کرنے کے لیے یہ اتنا آسان تو تھا نہیں کہ بی سی جائے نے کہہ دیا اچھا آجاؤ کب میں ٹورنمنٹ شروع کر رہا ہوں آپ سابا کے کھیل لو ایک سیٹ بزنس موڈل تو تھا نہیں تو بی سی جائے کو جا کے پہلی بات تو یہ ضروری تھا کہ وہ سمجھائیں باقی کرکٹ بورڈز کو اور کرکٹ پلیئرز کو آپ کرکٹ پلیئر کو تو چلو سمجھا بھی دو گے آپ بولو کہ بھئی پوٹینشل تو یہ ہی ہے کہ آپ کو ون ملین ڈالرز میں شاید خری لیا جائے گا آکشن میں کسے پتا تو پلیئر تو ایکسائٹڈ رہ گئی پڑ مجھے تو بورڈ کو بھی یہی پتہ بورڈ کیوں اپنے پلیئر کو جانے دے گا پلیئر پیسے کما رہا ہے بورڈ تھوڑی نہ پیسے کما رہا ہے تو پلیئر کو کنونس کرنا ضروری تھا پلیئر کے ساتھ ساتھ بورڈ کو بھی کنونس کرنا ضروری تھا تب جو ہیں لالت موڈی صاحب وہ ایک ورل ونڈ ورل ٹور پہ نکلے انہوں نے پلین بک کیا اور وہ ایک گلوبل ٹور پہ نکلے ہر کنٹری میں ہر پلیئر سے اور ہر بورڈ سے بات کرنے کے لئے ہر ٹرکیٹ بورڈ سے بات کرنے کے لئے اور ہر پلیئر ایجنٹ سے بات کرنے کے لئے ان کے دماغ میں ایک ہی مشن تھا کہ جس دن بی سی سی آئی اپنی آکشن کے لس تیار کرے گی اور ان کے دماغ میں یہ چل رہا تھا آکشن ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے میں آپ کو الگ اس کے بعد اپیسوڈ میں بتاؤں گا انہوں نے یہ کیوں سوچا کہ آکشن ضروری ہے پلیئر آکشن جو ہوتی ہے وہ کیوں ضروری ہے ڈرافٹ ہوتی ہے ویسے اگر آپ بیسٹ میں چلے جائیں ان بی اے دیکھ لیں ان بی اے تو یہ جو اے داریو بیگیس پرپٹی ہے آپ ان اے دیکھ لیں وہاں پر درافٹ سسٹم ہوتی ہے آکشن کہیں نہیں ہوتا ہے کبھی بھی کہیں پہ بھی آکشن کا جو ٹرنڈ ہے وہ لائیو سپورٹ لیگ میں نہیں دیکھا گیا ہے بٹ بی سی سی آئی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پلیئر کی جو خریدی کریں گے پرانچائزیز کو جو اللہ کریں گے پلیئر کی خریدی کرنے کے لئے اسے ہم اوکشن کے میتھرڈ سے کریں گے کیوں کریں گے وہ ہم آپ کو اگلی اپنیسورٹ رہتا ہوں گے تو اوکشن کا ایک ایڈیا دماغ میں رکھے جو لالت مودی صاحب ہے وہ وولڈ ٹور پر نکل گیا اب ان کے دماغ میں ایک 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 مشن تھا کہ مجھے یہ گارنٹی چاہیے کہ جس دن میں بی سی سی ای جو ہے وہ اوکشن کی لسٹ بنائے گی خوز خو اوف ورلڈ کرکٹ آپ جو بھی ہو آپ سمی ریٹائرمنٹ مود میں ہو جب فل ریٹائر ہونے والے ہو آپ اپنے کرکٹنگ پرائیم میں ہو آپ ایک ینگ پلیور ہو اپ این کمیگ پلیور یا اسٹیبلش پلیور ہو سٹار ہو سپر سٹار ہو اگر آپ کرکٹنگ ورلڈ میں کوئی بھی ہو تو آپ کا اس نام اس لسٹ میں نام ہونا چاہیے اوکشن لسٹ میں آپ شین وان ہو آپ رکی پونٹنگ ہو آپ you know کرس گیل ہو ای بی ڈی ویلیرز ہو ایڈم گل کرسٹ ہو شاہید افریدی ہو آپ you name it مجھے اس لسٹ میں آپ کا نام چاہیے تھا تو جو موڈی صاحب ہیں یہ ایک ٹور پر نکلے کیون پیٹرسن کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں انگلینڈ میں یہ دینر کر رہے ہیں ایڈم گل کرس کے ساتھ 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 وہ فلائٹس لے رہے تھے اور ٹراول کر رہے تھے سوپا کسی کے ساتھ آسٹریلیا میں ڈینر کر رہے ہیں اگلے دن سوپا انگلینڈ آ گئے ہیں اس کے پاس دوبائی میں کچھ میٹنگز کر رہے ہیں ایک ہی مقصد تھا سب کو اکھٹا کرنا اور سب کو کومن پلیٹفارم پر لے کے آنا اور بی سی سی آئے کے ساتھ سائن کروا کے ان کو ریجسٹر کروانا کہ کل اگر بی سی سی آئے آکشن کرے گی تو یہ اس آکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور یہ جو آئی پیل کا جو آکشن ہوتا ہے یہ ایک ٹرائپٹائٹ اگریمنٹ ہوتا ہے ٹرائپٹائٹ کا مطلب ہوتا ہے تین لوگوں کے بیچ میں آگریمنٹ تو یہ آگریمنٹ کیسے آج بھی یہ ہوتا ہے بی سی سی پلیئر کے پاس جاتی ہے پلیئر کو ریجسٹر کرتی ہے اور پھر فرانچائز جو ہے اس پلیئر کو آکشن میں خریدتی ہے اور جب فرانچائز کانٹریکٹ سائن کرتی ہے تو وہ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے فرانچائز پلیئر اور بی سی سی آئی کے بیچ ٹھیک ہے یہ ایک ریت ہے جو چلی آرہی ہے ایسی چلتا ہے یہ ایک موڈل ہے رائیٹ آپ پندرہ سال پہلے سوچیے سولہ سال پہلے کوئی کرکٹ بورڈ ہاں کیوں بولے گا میں آسٹیلیا جاتا ہوں میں شین مون کو کہتا ہوں کہ بھائی کام کر شین مون تو خیر you know he was in the last phase of his career بہت ایک پرائیم پلیئر کے باس جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں ایسے پلان کر رہا ہوں ٹی ٹوئنٹی کی لیگ پلان کر رہا ہوں اور تمہارا اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ضروری ہے اور مجھے اپنا اپنا نام آپ ریجسٹر کروا لو پلیئر کو تو پتا ہے پلیئر کو پلیئر کو پور اگزامپل لے لیجے اس کو پتا ہے کہ میں سائن کروں گا تو میں کوئی ایک کھات ملیون ڈالر کو کوئی بھی فرانچائز دے ہی دے گا میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو بٹ اس میں کرکٹ آسٹریلیا کا کیا فائدہ تھا کرکٹ بورڈ جو تھی اس کا کیا فائدہ تھا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا وہ تو بی سی سی پلیئر کو دے رہا ہے اور اپنے لیگ میں کروا دی ہے اپنے لیگ میں کرکٹ آسٹریلیا کو اس کا کیا فائدہ تھا یا انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو اس سے کیا فائدہ ہوا اگر کوئی وہاں کے انڈرو فلنٹوف جو ہیں وہ یہاں آکے کھیل رہے ہیں یا کرکٹ ساؤت آفریکا کو اس سے کیا فائدہ ہوا اگر اے بی ڈی ویلیئرز آکے یہاں کھیل رہے ہیں وہ کونٹریک جو بن رہی ہے وہ تو بی سی سی آئی اور پلیئر کے بیچ میں بن رہی ہے تو بورڈ جو ہے اس میں اڈچند نے لگا بورڈ نے کہا کیسے کیسے ہو سکتا ہے میرے کو تو مجھے اپنے پلیئر کا خیال لگنا ہے مجھے تو اپنے پلیئر کو مجھے مجھے ایکسس چاہیے کل میری اگر بائی لیٹریل کی کوئی سیریز ہوگی بورڈ اگر میرا پرائیمری پلیئر اگر نہیں رہ گا تو نقصان تو میں اٹھاؤں گا یہاں ایک چیز یاد رکھیا یہاں ایک درار پیدا ہو گئی بورڈ جو تھی اس کنٹریز کی انہیں پتا تھا کی اگر ہم زیادہ لڑائی کر لیں گے اس بات پر تو ہو سکتا ہے کل پلیئر ہی ہم کو خود اٹھ کے بولتے ہمارا ہی پلیئر خود اٹھ کے بولتے کہ بھائی ایک کام کر نہیں چاہیے آپ کا سنٹرل نیشنل کانٹریک نہیں چاہیے میں جا رہا ہوں اپنے پلیئر کھیلنے لیکن پلیئر در رہا تھا کیونکہ پلیئر کو نہیں پتا تھا وہ ٹائم پر میں بہت زیادہ پنگا کروں گا پلیئر تو چھوڑ گی چلا جائے گا میرے کو یہ سارا کچھ ایک میڈوے پروسس میں تھا اب ڈالیت موڈی پی سی 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 اے کا پومیشن لینے کے باد ایک ماسٹر سٹوک آئیڈیا پر پہ پہنچے وہ ماسٹر سٹوک آئیڈیا یہ تھا کہ اگر آپ اپنے پلیئر کو پارٹیسپیٹ کرنے دیتے ہیں ای پیل میں تو ٹوینٹی پرسنٹ جو ہم پلیئر کو دیتے ہیں اس کا بیس پرسنٹ ہم آپ کو دیں گے یعنی کی کرکٹ بورڈ کو دیں گے مطلب پلیئر کو جو پیسہ جانا ہے وہ تو جائے گئی الگ سے ہم اس کا بیس پرسنٹ جو ہے اس پلیئر کے کرکٹ بورڈ کو دیں گے تاکہ آپ کیوں ایک فیسیلیٹیشن فی ہے یہ تاکہ کیونکہ آپ اپنے بورڈ کو اپنے پلیئر کو آپ اللہ کر رہے ہو ہمارے لیگ میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے ایکزامپل دے رہا ہوں صرف ایکزامپل اگر آسٹریلیا کا کوئی پلیئر اگر ملین ڈالرز میں بک کر اگر آئی پیل کے کسی فرانچائز کے لیے کھیل رہا تھا تو بیسی سی آئی اس ملین ڈالرز کے بیس پرسنٹ الگ سے اس کرکٹ بورڈ کو دے رہی تھی یہاں کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا تھا پیسے دیے جا رہے تھے اور تب یہ بورڈ جو ہے اپنے پلیئر کو الاؤ کر رہی تھی یہاں کھیلنے کے لیے آج بھی بیسی سی آئی پیسے دیتی ہے لیکن آج بیسی سی آئی بیس پرسنٹ نہیں دیتی اسے بعد میں بیس پرسنٹ کم کر کے دس پرسنٹ پہ لا دیا گیا تھا اور بیسی سی آج بھی جو ہے دس پرسنٹ بورڈ کو دیتی ہے حالانکہ آج اگر بیسی سی آئی بول دیں کہ مجھے کمیشن نہیں دینا ہے کس بات کی کمیشن دوں میں آپ کا پلیئر تو آکھے میرے پاس کھیلے گائی اور اگر یہ کمیشن دینا بند کر دے آپ کو لگتا ہے بورڈ اپنے پلیئر کو روک پائے گی نہیں پلیئر ریبل کر جائے گا ریبل کر جائے گا اور بلے گا مجھے نیشنل کانٹریکٹ سائن ہی نہیں کرنا ہے مجھے جانا ہے آئی پی ایل کھیلنے کیونکہ پیسے مل رہے ہیں آئی پی ایل میں